اسلام علیکم جیو لاوہ ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں سلیم طاہر ایک نظر دالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان کی جرس تارہت آئندہ بجٹ اور ملکی وشد کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا اجلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی اسد کیسر وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی پرویز کٹک شفقت محمود اسد عمر فواد چودری گورنر خیبر پکتونخوا شاہ فرمان وزیر اللہ خیبر پکتونخوا محمود قان صوبائی وزراء حاشم جوانباق تیمور سلیم جگڑا اور متلکہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں آندہ بجٹ کے حوالے سے پارٹی کی سینئر قیادت سے تجاویز طلب کی گئی اجلاس میں تفصیلی طور پر ملکی مشیط مہنگائی کروکنے کے لیے حکمت عملی اور آندہ مالی سال میں ترکیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی اجلاس کو بتائے گئے کہ آندہ مالی سال کا بجٹ ترکیاتی بجٹ ہوگا جس میں تمام تر توجہ شرح انمو میں اضافے پر ہوگی آندہ مالی سال میں ترکیاتی کاموں کو مزید تیزکار کے نئے منصوبوں کا اجراک کیا جائے گا جیسے معاشی سرگریموں میں اضافہ اگوار وزوگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے جی ڈی پی کا حجم بڑھے گا اجلاس کو بتائے گیا کرونا کی وجہ سے دنیا بار کی مشیط متاثر ہوئی تاہم حکومت کی جامعہ پالیسی کی بدولت ملکی مشیط کا پیار روہ رہا اجلاس کو بتائے گیا کرونا وابا کے باوجود حالی سمارٹ لاگ ڈاؤن سے پہلے محصولات کی شرح پچھلے سال اپریل سے تقریبا دگنی ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ وزیراعظم کو مہنگائی کو روکنے کے لیے بنائی گئی جامعہ اکمہ تعملی سے بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے اس موقع پر ہدایات دی کہ آئندہ بجٹ میں ترکیتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جائے انہوں نے کہا جاری منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ترکیتی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے وزیراعظم نے ہدایات کی کہ ترکیتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی شرح کو روکنے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار سے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی عزر عباس چانڈیا کی ملاقات پی پی دو سو انتر سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی عزر عباس چانڈیا نے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار کو اپنے حلقے کی مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار نے حلقے کی مسائل ترجیب بنیاد پر حل کرنے کی یقین دیانی کرائی عزر عباس چانڈیا کا وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار پر اعتماد کا اعزار خلوص انگیت سے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں سابق حکومتوں نے چھوٹے شہنوں کو ترقی کی سفر سے محروم رکھا سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو صرف کھوگلے ناروں سے بیل آیا وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا سبائی وزیر راجہ راشد عویز نے ڈیپٹی کمیشنر چکوال بلال عاشم کے امرا امید اسپتال میں قائم کرونا ویکسینیشن سنٹر کا معینہ کیا جس کے دوران بریفنگ دیتوئیے انہیں بتایا گیا اس سنٹر سمیت زلے کے چھوے ویکسینیشن سنٹر پر اب تک انیس ہزار چار سو اکتی سفرات کی کرونا کے خلاف حفاظتی ویکسینیشن کی جاتے گی سبائی وزیر نے زلے انتظامیہ کے زیرے نگرانی جاری کرونا ویکسینیشن کے عمل کو اتمنان بخش قرار دیا اور ڈسٹرک ہیلتہ تھارٹی کی انتظامیہ کو تاقید کی کرونا ویکسینیشن کے عمل کو مکمل مانیٹرنگ کے تحت تکمیل کی جانب بڑھایا جائے سابق رکن قومی اسمبلی ملک شہر یاروان کی قائد حضب اقتلاف میاں شباہ شریف سے ملاقات اس موقع پر سابق زلہ ناظم سردار غلام آباد بھی موجود اسسسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد دیاز نے اس کی حافظ لاوہ میں کھلی کے چہری کائنکات کیا جس میں ریوینیو کی سائلین کے مسائل کھلی کے چہری میں ہی حال کی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد دیاز نے موقع پر ہی سائلین کے مسائل حال کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو احکامات جاری کی اور سائلین کو یقین دیانی کرائی کہ مسائل اولین ترجیح پر حال کی جائیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد دیاز کا مزید کہنا تھا کہ منافع خوروں خلاف آپریشنٹ جاری اور سرکاری ریڈ لیسٹ کے مطابق جو بھی دکاندار اشیاء فروک نہیں کریں گے وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتے ان کو قانون کے کٹیرے میں لائیں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی کھلی کے چیری میں سائلین کے موقع پر مسائل آل کرنے پر اسسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد دیاز کو اہلیان لاوہ کا زبردست خراج تحسین اور نیک وائشات کا اجزار کی سبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسر اور چیرمین مینسویل کمیٹی لاوہ ملک کے دریل طرف کیمرہ سستر رمضان بزار لاوہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے اشیاء خردروش کی میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا سبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسر نے کہا رمضان کے دوران عوام کو میاری اور سستی اشیاء خردروش کی فرامی حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے انظامیہ کو ہدایات دیں اشیاء خردروش کی مسلسل فرامی کو یقینی بنایا جائے اور غیرمیاری اشیاء فروقت کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے سبائی وزیر نے بازار میں تمام اشیاء کی قیمتوں کوالٹی رمضان بازار کی صفائی صورتحال اور دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے وہاں پر موجود لوگوں سے سہولیات کے بارے میں پوچھا اور ان کے مسائل جانے کے لیے ان سے بات چیت کی سبائی وزیر مادنیات حافظ امار جاسر نے بتایا گورنمنٹ رمضان پیکج کے تحت عام عوام کو ریلیف دینے کے لیے سستے رمضان بازاروں میں سارفین کے سستے داموں آٹا گی چینی ڈالیں پل گوشت اور تمام گراسری تازہ اور میاری فرام کر رہی ہے اور کہا کہ خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے سہولیات کی فرامی پر خصوصی توجہ مرکوس رکھی جائے انہوں نے یہ بھی ہدایات دیں کہ رمضان بازار کے تمام سٹالوں پر کرونا سوپیز پر عمل ترامل جیکی نہیں منایا جائے انہوں نے رمضان بازار کے انتظامات دیکھ کر اسسسٹنٹ کمیشنر لاوہ اور مقامی انتظامیہ کے کام کی تعریف کی اس موقع پر ممبر ایم سی لاوہ، ملک حسین احمد، ڈاکٹر شاہ نواز ملک، ریاض احمد، حاجی شیر خان سمیت، دیگر نمائی شخصیات بھی موجود تھی اور آخر میں انہوں نے تحصیل ایڈکوارٹر کے حوالے سے صحابیوں کے سوال پر جواب میں کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد لاوہ کی عوام کو تحصیل ایڈکوارٹر کے اسپطال کا توفہ دوں